السلام علیکم ویلکم تو سیاسا.پ کے پاکستانی میڈیا کے اوپر بات کرتا وہ نظر آیا. تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے اس سلسلے میں ڈیٹیلز لینے کے لیے ہمارے ساتھ رزی طاہر صاحب موجود ہیں. Thank you for joining us رزی بھائی. رزی بھائی یہ بتائیے کہ ہمیں پہلے تو بریف کرنے کے exactly ہوا کیا ہے؟ دیکھیں جی آپ سے کچھ گھنٹے قبل جو ہے وہ بلوچستان میں ایران برڈر پر پنچگور کا علاقہ ہے. پنچگور کا جو ڈسٹرک ہے اس کے سردی علاقے سبزکو کے گھاؤں میں ایک اٹیک ہوا ہے اور اس اٹیک سے وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوا ہے اور علاقے کے لوگوں نے ویڈیو سور ادانہ شروع کر دی تھی جو ہی یہ حملہ ہوا ہے. لیکن کہیں سے کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی کہ چیز کیا چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ایران کی ارنہ نے ابتدائی طور پر جو ہے اناؤنس کیا اور فورم اس کو ڈیلیٹ کر دیا اس پوسٹ کو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو پک کر لیا اور بی بی سی میں تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر رپورٹ کر دیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مبینہ طور پر ایک دہشتگرد گروہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے. پھر ہم نے دیکھا کہ تصنیم جو نیوز ایجنسی ہے ایران کی اس نے دوبارہ اس کو جاری کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو سے تین گھنٹے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ باقاعدہ طور پر اس کو کنڈیم بھی کرتی ہے اور مضمت بھی کرتی ہے تو یہ جو ہوا ہے یہ جیشل عدل نامی تنظیم پر انہوں نے اٹیک کیا ہے جو ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے افغانستان سے اور دیگر سردی علاقوں سے آپریٹ ہو رہی ہے اور یہ جو تنظیم ہے اس نے مسلسل ہم پر کئی دفعہ حملے کی ہیں اور ہم نے اس کے ٹکانوں کو تباہ کیا ہے اچھا رزی ایس فار آئی نو جیشل عدل اس تنظیم کا نام ہے اور یہ تنظیم جو ہے یہ دو ہزار بارہ میں اس کو لانچ کیا گیا تھا یہ بنیادی طور پر اس کا مقصد ہی انٹی ایران ہے یہ ایران کے خلاف ہی لانچ ہوئی ہے اگر ہم اس کی تھوڑی سی اسٹریٹ جانے تو جندلہ ایک تنظیم تھی دو ہزار بارہ میں اس کا نام تبدیل کر کے اور یا اس کے اندر سے گروپ سیپریٹ ہو کر یہ تنظیم بنی ہے اس نے دو در بارہ میں جو پہلا حملہ بھی کیا تھا وہ بھی پاسداران انقلاب کے جو نمائندے تھے ان کو قتل کیا تھا اگر ہم جیشل عدل کی تھوڑی سی کاروائیاں آپ کے سامنے رکھ دیں تو ابھی حالی میں پچھلے ماہ کی پندرہ دسمبر کو سیستان کے علاقے میں جیشل عدل نے گیارہ افرا جو سینئر افسران ہے پولیس کے ایران کے ان کو قتل کیا ہے اسی وجہ سے تھوڑا سا اور بیک گراؤن میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دو دار انیس کے اندر جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا پاسداران انقلاب کے دس افراد جو ہے بلکہ دس سے بھی زائد لوگ جو قتل کر دیئے گئے تھے اس کی ذمہ داری بھی اسی نے لیتی جو یہ تنظیم ہے اس کے علاوہ یہ جو تنظیم ہے اس کے کچھ عراقین کو دو دار دس میں یعنی جدلہ تنظیم ہے اس کے عراقین کو ایران نے زائدان کے اندر فانسی دی تھی اوپن یعنی جو اوپن فانسی وہ دیتے ہیں عوام کے سامنے میں فانسی دیتی اس کے جو ہے رییکشن میں پھر یہ تنظیم بنی اور افغانستان سے اور پاکستان سے جو ہے اس پر کام کری اگر ہم بات کریں تو اس کے سربراہ عبد المالک ریکی جو ہے ایران نے ان کو تیارے سے اتار کر گرفتار کیا تھا اور پھر ان کو فانسی دی تھی ان کی وفات کے بعد جو ان کے بھائی ہیں عبد الرعوف ریکی انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور جیشن آدل نے اس کو رکھا اور اس کی جو پہلی کاروائی اگست دوہزار بارہ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد مسلسل جو میں نے آپ کو کاروائیاں بتائیں وہ جاری رہی ہیں اچھا رزیم مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میڈل ایسٹ کے اندر فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد اب یمن اور یہوتیز بھی جو ہیں وہ کود پڑے ہیں امریکن میڈیا کہتا ہے کہ جو ہوتیز جو ہیں ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ ایران کی طرف سے ہے تو بہت سارے لوگ سپیکولیٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے امریکہ جو تیاری کر رہا ہے وہ ایران کے ساتھ بھی جنگ چھڑنے کی تو اور ریڈی اس سلسلے میں ایک ان کا مہاز اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ کھلا با ہے اور اس دوران ان کا یہ اس طریقے سے پاکستان میں اٹیک کرنا ہے آپ کو کیا سمجھ جاتا ہے کہ کیا بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں جی ابھی پچھلے تھی اگر آپ چوبیس کھنٹے کے اندر دیکھیں تو ایک تو ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوتی ہے نگران وزیراعظم سے دوسری ملاقات جو بہت اہم ملاقات ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے ایک وفد پاکستان پہنچا ہو گا ہے اور وہ افغان امور کے بڑے ہی اہم رکن ہیں جو ڈائریکٹ امام خمینی کو جواب دے ہیں جو وہاں پہ سپریم لیڈر کہلاتے ہیں ان کا نام ہے حسن قازمی کمی یہ پاکستان ہے اور انہوں نے آج بات کی تھی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جلانی سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے ایجنڈے میں جائش اور عدل شامل تھا اور دونوں ملکوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہم دہشتگردی چاہے ایران سے ہو افغانستان سے ہو پاکستان سے ہو کہیں بھی ہو ہم اس کو ختم کر رہی ہے تیسری اہم پیش رفت یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان اور ایران کی نیوی نے مشترکہ جو ہے مشکے بھی کی ہیں تو یہ تین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک جانب وہ وزیراعظم سے وزیر خارجہ مل رہے ہیں ایک جانب ایران کے خصوصی نمائندہ جو افغان امور کے ہیں وہ مل رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ سے تیسرا جنگی مشکے بھی جاری ہیں اس دوران ایران کی جانب سے جو یہ اٹیمٹ کی گئی ہے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کچھ رضا منتی بھی ہے اور شاید اس کو اناؤنس نہ کرنے کی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ کے اندر شامل ہوگا کہ اس کو اناؤنس نہیں کرنا یہ بات کرنا دوران مشکل ہے لیکن اگر اناؤنس کر دیا گیا اور فوراں ڈیلیٹ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کو اناؤنس نہیں کرنا تھا اور شاید غلطی سے اناؤنس کر دیا گیا تو ایک جانب یہ بھی سوچ آ رہی ہے جو مختلف ہم دیکھ رہے ہیں پیش رفت ہو رہی ہیں پاکستان کا رد عمل مضمت تک رہتا ہے یا آگے بڑھتا ہے اگر صرف مضمت تک رہا تو پھر تو کہیں نہ کہیں دونوں ممالکی آپس میں یہ تیہ تھا کہ ہم جیش و لدل کے ٹھکانے اگر کوئی ہیں ایران نے اس کو بتایا ہے پاکستان میں افغانستان میں سہستان ایران میں کہیں بھی تو اس کو تباہ کرنے میں ختم کرنے میں دونوں ممالکی آپس میں تیہ شدہ ایک بات ہے جو آج ہی تیہ ہوئی ہے دوسری طرح اگر آپ بات کریں یمن میں بلکل آپ نے ٹھیک کا ایران سپورٹ کر رہا ہے سیریا کے اندر اراکی مضامت کو سپورٹ کر رہا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایران نے کوئی ایک سٹرائک نہیں کی ہے ایران نے دو سٹرائک سیریا کے اندر کی ہیں دو ہی سٹرائک جو ہے وہ اراک کے اندر کی ہیں اراک میں ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے جو موساد ایجنسی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ تباہ کیا اسی طرح انہوں نے سیریا میں کہا کہ ہم نے داشت کے ٹھکانوں پر حملے کی ہیں تو ایران نے بارہ سو تیس کلومیٹر دور اپنے ایران سے سیریا کے ایک مقام پر بھی حملہ کیا ہے اور اپنا وہ میزائل جو ان کا سب سے لانگ رینج میزائل ہے اس کو پہلی دفعہ چلایا تو ایران جو ہے ایک کاروائی نہیں کر رہا بلکہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یہ اس کی چوتھی بڑی کاروائی ہے جو اپنی سرد سے باہر وہ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اب دہشت گردی کے خلاف ایک کھل کر سامنے آ چکا ہے لیکن پاکستان کو سیریا سمجھنا یا عراق سمجھنا شاید غلط ہے کیونکہ سیریا وارزون ہے وہاں پہ امریکہ رشیہ ترکی اسرائی سب ہی وہاں پہ کرمان میں گزشتر روز عمرہ ہوا داش داش نے کیا لیکن پاکستان کے اندر اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اگر یہ باہمی رضا منتی سے ہوا ہے تو کوئی اناؤنسٹ بھی ہو سکتا تھا یا دونوں ممالک کی مشترکہ فوجی کاروائی بھی ہو سکتی تھی اگر ایران نے تنہا کیا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں کرائیسس بڑھے گا دیکھیں ایک تو یہ بڑی امپورٹن اپنے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پرائیم منسٹر کاکر کی جو ایران کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے کچھ دیر کے بعد یہ اٹیک ہوا ہے لیکن اس میں پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اس طرح کے ملٹن گروپ پاکستان میں موجود ہیں تو اس کو تو پھر ہمیں یعنی کہ پاکستان کی اپنی ملٹری کو یا پاکستان کی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں اس طرح کے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا امریکہ یہاں پر ڈرون حملے کرتا رہا ہے اور ایک بڑے عرصے تک دوہزار اٹھارہ تک تقریباً ڈرون سٹرائکز جاری رہی ہیں اور اس پر جب عمران خان کے قومت آئی تو پھر تو ہم نے ڈرون حملے نہیں دیکھے اور اب ایک اور مطلب پچھلے تین سال کے گیپ کے بعد ہو پڑوسی ملکوں کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے صلاحیت رکھتی ہیں ہم استعداد رکھتے ہیں اگر کسی ملک کو کوئی پریشانی ہے بھی اور اگر دہشتگرد وہ تو ہمیں بھی بتا ہے دہشتگرد تو ہیں ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں پچھلے بیس سال سے ہم لڑ رہی رہے ہیں تو ہمیں بھی باتا ہے نشاندہی کی جا سکتی تھی جوائنٹ آپریشن کیا جا سکتا تھا لیکن اگر اس طرح ہوا ہے اور یہ پاکستان کی سالمیت پر ایک حملہ ہی سمجھا جائے گا جو کہ وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو اس کا جو رسپانس ہے وہ کیسا ہوتا ہے اگر اس کا رسپانس محاصل مضمت ہے تو پھر میرے حال میں ہمارے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اس پر خاموشی اختیار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ چلیں جو اچھا ہوا لیکن اگر اس کا رسپانس مضمت سے بڑھ کر ہے اور ہم نے آگے جا کے ایران کو باورہ کروانا ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کی عرکت نہیں کرے تو پھر ہم یقین ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کروائی ہے بلکل آپ کی بات بلکل درست ہے چاہے یہ جو ایکشن ہوا ہے یہ جو اٹیک ہوا ہے رضا مندی سے ہو یا رضا مندی سے نہ ہوا ہو لیکن یہ جو ہے نا it makes Pakistan look really bad کیونکہ بلکل تو ہوپفولی جو ہے اس کو جو ہے نا peaceful طریقے سے چیز کو resolve کر لیا جائے گا کیونکہ ہم ایک اور اب afford ہی کر سکتے ہیں ایک اور جن کو start کرنا thank you so much رضی بھائی آپ کا join کرنے اور ہمیں یہ details دینے کا thank you کیونکہ